اللہ علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ زیمپ سرور کیسے انسٹالل کر سکتے ہیں سمپل اور ایزی آپشن ہے سب سے پہلتا دیکھا آپ گوگل میں جائیں زیمپ سرور اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ان کی ویب سرڈ مل جاتی ہے یہاں سے آپ کو زیمپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے بعد انسٹالیشن کا پروسس سمپل اور ایزی ہوتا ہے آپ اس کو انسٹالل کریں یا آپ کے پاس اس کی انسٹاللوڈ فائل آ جاتی ہے اور زیمپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے مختلف قسم کے جو کنٹینٹ مینجمی سسٹم ہے جیسے ورڈ پریس ہے جملہ ہے یا ٹروپل وغیرہ جو ویب سائٹس پر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ اپنے لوکل کمپیوٹر پر انسٹالل کر سکتے ہیں لوکل ہوسٹ پر انسٹالل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ایزلی لوکل کمپیوٹر پر ہی یوز کر سکتے ہیں جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ زیمپ بغیرہ کے ذریعے آپ وہ سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ورڈ پریس سیکھنا ہے تو آپ ورڈ پریس کو سیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ نے جملہ ڈروپر یا ویب رویرہ پر انسٹالل کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے ان کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ نورم بھی اگر آپ نے ورڈ پریس سیکھنا ہو تو پھر آپ کو اس کی پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے ویب ہوسٹنگ پر آپ پرچیز کر کے آپ اس کو انسٹالل کرتے ہیں لیکن لوکل ہوسٹ پر انسٹاللشن کا فائدہ ہے کہ صرف جب چاہیں جس ٹائم چاہیں آپ ورڈ پریس کو سیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھئے کہ ایمپورٹنٹ بیکاز ایکٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیو اور ہم دوبارہ سے جاتے ہیں یہاں سے اس کے اپنے ڈائریکٹری میں اور یہاں سے رائٹ ٹک کریں گے ہم اس کے اوپر اور رن ایز ایڈنسٹریٹر اور یہ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو انسٹرول کر لیتے ہیں اچھا جی یہ ہی آ رہا ہے ہمارے پاس کے سی پروگرم فائلز میں جو ہے ہم اس کو انسٹرول نہ کریں تو اوکے کر دیتے ہیں ہم یہاں سے ہم نیکس میں جاتے ہیں اور یہاں تو جو جو ہم نے انسٹرول کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ سلیٹ کر سکتے ہیں پیگ سینٹ ای میل ہے ویبل آئیزر اور پرل وغیرہ تو ایز ای بیگنر آپ ان کو بیشک تمام کوئی اوپشن سلیٹ رہنے ہیں دیں نیکس کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سی زیمپ اور جو ڈائریکٹری آ گئی ہے یعنی کہ پروگرم فائلز میں انسٹرول نہیں ہو رہا سی زیمپ میں انسٹرول رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی انسٹرولشن جیسے کرنا چاہتے ہیں ورڈ پرس وغیرہ کو ویب ٹیوریمنٹ کی لیے تو سمپل آپ ورڈ پرس جا کے گوگل میں سرچ کر لیں اور یہاں پہ آپ نے ورڈ پرس ڈاٹ کاریز پر نہیں جانا ہوتا آپ نے ورڈ پرس ڈاٹ کاریز پر جانا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے ورڈ پرس ڈاونڈڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے پاس انسٹرول کر سکیں لوکل کمپیوٹر پر زیم کے ذریعے تو یہاں سے آپ کے پاس یہ ورڈپس کے جو لیٹس پرزن شو ہو رہے اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی سیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے پاس جوپل ہے اور اس کے علاوہ جملہ ہے ہمارے پاس اور کافی سارے کانٹین مینجمی سسٹمز ہوتے ہیں تو آپ وہ سارے جہاں پر لکھ سکتے ہیں جو کمپیر کر سکتے ہیں اگر سمپل آپ جا کے سی ایم ایس سرچ کریں گے گوگل میں تو آپ کو یہاں پر اس کا بھی ریزلٹس پر مل جائیں گے کہ کانٹین مینجمی سسٹم کیا ہوتے ہیں یعنی سمپل الفاظ میں یہ کہہ لیں کانٹین مینجمی سسٹمز جو ہوتے ہیں جو ویب سر ڈیویلیمنٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو جیسے ورڈپیس جملہ روپرگی میں نے آپ کو مثال دی اب یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا پروسس میں ٹائم لائے گا اور جیسے یہ پروسس کمپیٹ ہوگا تو ہمارا یہ یہاں پر سپسپل ہی انسٹرول ہو جائے گا اس کو پھر رن کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر یہ آ رہا ہے وینڈوز ڈیفینڈر نے بلوگ کیا اس فیچر کو تو آپ اس کو جو ہے علاو ایکسس کر دیجئے اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اب یہ انسٹرولیشن دیکھیں اینسٹرولر کا آپشن بھی آ رہے یہ تھوڑا سا پروسس میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اس سے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں ہمارے پاس دیکھیں آگے do you want to start the control panel تو ہم اس کو yes کر دیتے ہیں چیک رہے ہیں دیتے ہیں اور finish کر دیتے ہیں تو زیمپ کا جو سٹارٹ اینسٹرولپ کرنے کا جو آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کنٹرول پینل آ جائے گا جیسے کوئی بھی ہمیں اپلکیشن میں کرتے ہیں اب یہ دیکھئے اس دیکھئے سے آپ کے پاس یہ زیمپ کا کنٹرول پینل آ جاتا ہے اب یہاں سے آپ کون کون سی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب سمپل یہاں پہ ہم آپ اپاچھی اور یہ ایمائی ایسکل کی جو سرویس سے اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پہ allow access کر دیتے ہیں تاکہ زیمپ سرور یہاں پہ اسٹارٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے واقس کی سیٹنگز بھی رہے ہیں اب نورمی اگر آپ کسی براؤزر میں جائیں گے اپنے پاس اور وہاں پہ جا کے local host ٹائپ کریں گے آپ تو آپ کے پاس یہ address آ جانا چاہیے dashboard یہ دیکھ لیجئے تو یہ ہم نے کیونکہ local host ٹائپ کیا تو ہمارے پہ یہ address آ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس faqs ہیں guides ہیں phpmyadmin ہیں phpmyadmin میں جا کے جو ہے آپ databases create کر سکتے ہیں جیسے ہم ورڈپس انسول کریں گے جملہ ہے یا کوئی اور content management system تو اس کے لیے ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ web development ورہا سیکھیں گے تو آپ کو پھر idea ہونا چاہیے کہ database ورہا ہمیں create کرنے پڑتے ہیں اچھا اب ایک اور چیز جو ہم اہم ہوتی ہے وہ بھی چیز ذہن میں رکھیجئے کہ c drive میں جگہ ہم جائیں گے تو zamp یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ directory ہے اور zamp میں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیجئے کافی تارے options ہیں اب یہاں پہ st docs والا جو folder ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہی آپ نے آکے جو ہے پھر wordpress جملہ یا کوئی بھی management system install کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کے پورے documents ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی جس کا idea نہیں بھی ہے تو documents میں یہاں پہ کچھ اہم files پر ہوتی ہیں تو ان کو delete مت کیجئے کبھی بھی ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ دوبارہ سے دیکھیں کہ اگر میں یہ ہم دوبارہ سے آئیں ڈی ایڈمین میں یا لوکل ہوسٹ میں تو یہ ہمارے پاس load نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ اس میں مستہ آئے گا تو یہ دی سائٹ can't be reached اور اس دیکھے سے اگر ہم local host type کریں گے تو اس میں بھی ہمارے پاس دیکھیں یہ load نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے service stop کر دی تو جب بھی آپ نے zem کو start یہ stop کرنا ہے آپ نے پہلے جو ہے اس کو یہاں سے ہمارے پاس control پہ ہمیں اس کو start کرنا ہوتا ہے تو سائم normal start پہ بھی آپ جب آگے exam search کریں گے ٹھیک ہے تو یہ exam control پہنل آپ کے پاس آ جائے گا یہاں سے پھر آپ اس کو start یا stop کر لیجئے گا اور اس کے بعد پھر آگے جو بھی باقی process ہوگا آپ کا وہ easily ہو جائے کرے گا تو یہاں سے ہم اس کو start دوبارہ کر چکے ہیں باقی next video میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ آپ wordpress یا کسی اور content management system کو کیسے install سیکھنے کا شکریہ اور ویڈی اچھی لگے تو چینل کو subscribe کر لیجئے اللہ حافظ